دوستو میں آپ کو آج ایسے فیکٹس بتانے والا ہوں کہ آپ کو مجھا جائے گا یہ ویڈیو کو لازت تک ضرور دیکھنا کیونکہ آخری میں میں آپ کو کوئی ایسے فیکٹس بتاؤں گا تب آپ ایک ہی چیز بلوں گے کہ کہاں سے لاتے ہو بھائی تو دوستو شروع کرتے ہیں فیک نمبر 23 ہم لوگ ایک بار میں کیول چار چیزیں ہی یاد رکھ سکتے ہیں مطلب اگر آپ سوچ رہے ہو کہ مارکٹ جا رہے ہو اور دس سامان لینا ہے تو دس کے دس یاد رہ جائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا یہ ایک یومن بیہیوئر ہے آپ کو چار سے پات چیزیں ہی یاد رہیں گے باقی کی سب آپ بھول جاؤں گے فیک نمبر 22 ہماری نابی جس کو ان بیلی کہتے ہیں اندھی میں اس میں 14589 طرح کے بیکٹیریاں ہوتے ہیں ہاں گبرانے کے بعد نہیں یہ بیکٹیریاں آپ کے سریر کے لیے اچھے ہی رہتے ہیں کوئی غلط نہیں فیک نمبر 21 جرمنی کی ایک مہیلہ نے سب نیچرلی 5.8 کیجی کے بچے کو جنم دیا تھا نارمل بچے جو پیدا ہوتے ہیں ان کا تین سے ڈھائی کلو تین کلو ساڑھے تین کلو پہ جن ہوتا ہے لیکن اس نے لگ بگ چھے کلو بچے کو جنم دیا تھا امیزنگ ہے نا فیک نمبر 20 پسینے کی کوئی سمیل نہیں ہوتی بلکہ توچہ کے کٹانیوں کا اس میں گھول مل جانا کی درگنگ پیدا کرتا ہے مطلب اس میں جب بیکٹیریاں مل جاتے ہیں ہمارے سویٹنگ میں جب ہی اس کی سمیل ہوتی ہے ایلس وہ ایک پانی ہی ہوتا ہے ایک ترل طریقے کا کوئی نکلنے والا ہمارے باڈی کے اندر سے ایک لیکویڈ ہی ہوتا ہے فیک نمبر 19 1930 کے درزق میں پینسلین کا اتنا بہو مل لے تھا کہ اسے مریضوں کے پیساب سے بھی نکالا جاتا تھا کیا؟ ہاں یہ صحیح بات ہے لیکن آج اس کی اتنی ڈیمانڈ نہیں ہے فیک نمبر 18 ویڈیانک 3D پرنٹر سے مانو انگو کو بنانے کے لئے بہت قریب ہے مطلب ایسی ایسی مسینے آگئی ہے میڈیکل سائنس کے پاس جو یومن کو 3D پرنٹر سے پورا جو ایک جیکٹ بنا سکتی ہے مطلب صرف وہ پیپر والی پرنٹنگ نہیں یہ نورمل ایک پورا آدمی کا آدمی بنا سکتے ہیں فیک نمبر 17 ایک گد ایک ہیرن کو مار کر اسے ساتھ لے کر اوڑ جاتا ہے آپ سمجھ رہے ہو جو گد کے پیروں میں کتنی طاقت رہتی ہے جو ہیرن کو مارنے کے بعد اسے اٹھا کے لے کے بھی چل جاتا ہے ہوے میں امیزن فیک نمبر 16 میکڈونلز کا سیزر سیلیڈ اس کے ہیمبرگر سے جادہ فیٹی چربی والا ہوتا ہے اگلی بار میکڈونلز جاؤں گے تو اپنے حساب سے ہی کھانا کھانا دوستو فیک نمبر 15 دریائی گھوڑے ہپوٹو میں جس کو بولتے ہیں اس کا دودھ گلاوی ہوتا ہے سبھی جانوروں کا دودھ وائٹ ہوتا ہے ایون یومن کا بھی دودھ وائٹ ہوتا ہے لیکن ہپوٹو میںس کا دودھ گلاوی ہوتا ہے میکڈونلز فیک نمبر 14 نر سمودری گھوڑے بھی پریگنینٹ ہو سکتے ہیں لیٹ میل سمودری گھوڑے جو ہے وہ بھی پریگنینٹ ہو سکتے ہیں اس میں کچھ عجیب ٹائپ کی ایک جینیٹیکل بیہیویر ہے اس کے کارن وہ پریگنینٹ ہو سکتے ہیں مینص وہ بھی بچے کو جنم دے سکتے ہیں سوچیں ایک بار سوچ کے جو نر سمودری جو گھوڑے ہیں وہ بھی پریگنینٹ ہو سکتے ہیں مطلب ایک میل پریگنینٹ ہو رہا ہے وہ بچے کو جنم دے رہا ہے فیک نمبر 13 کیونی ایلزابیت نے ورلڈ وارڈ 2 کے دوران ایک میکنیک پر ڈرائیور کی نوکری کی تھی مطلب ورلڈ وارڈ 2 کو لے کے یہ اتنے زیادے سیریس تھے کہ یہ میکنیک کے ڈرائیور کی نوکری کرنے کے لئے بھی تھیار ہو گئے واہ فیک نمبر 12 ویگینیکو نے پیساب سے دات وکسٹ کر لیے ہیں مطلب آپ جو ٹویلٹ کرتے ہیں ویگینیکو نے اس کے پیساب سے ان کے دات بھی بنانے چلو کر دیا ہے اور آپ اتنا ویسٹ کر رہے ہو ان کا کونٹیک نمبر چیزے آرہے ہیں تاکہ ہم بھی فیکنے کے بجائے انہیں دے فیک نمبر 11 ایک بار دیا آدمی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ستر سال تک نہ تو کچھ کھایا ہے اور نہ ہی کچھ پیا ہے کئی ٹیسٹ کے بعد بھی ڈاکٹرز پتہ نہیں کر پائے کہ یہاں کیسے سمبہ ہوا ایون ڈاکٹرز نے بھی پورے ٹیسٹ کیے لیکن ان کو بھی یہی ٹیسٹ ریجلٹس سامنے آئے کہ اس نے سچ میں کچھ نہیں کھایا ہے ستر سال سے پتہ نہیں کیسے جی رہا ہے یہ انسان فیک نمبر 10 لوگ سب سے زیادہ کرییٹیو رات میں ہوتے ہیں اور سب سے کم کرییٹیو دو پہر میں ہوتے ہیں اس لئے اگر آپ کو کچھ اچھا گام کرنا ہے تو رات میں کیجئے یا صبح چار بجے اٹھ کے کریے وہ مجھے لگتا ہے یہ بہت اچھا سمائے اگر تم دن میں کرتے ہو تو آپ کی کریٹیو نیس بہت کم ہو جائیں گی مطلب آپ کا جو تنکنگ لیول ہے وہ بہت کم رہیں گا دن میں فیک نمبر 9 روز ایک کین سوڈا پینے سے آپ کو ڈائیبیٹیس ٹائپ 2 ہونے کے چانس ٹونٹی ٹو پرزن تک بڑھ جاتے ہیں اور پی او کولٹنگ دبا کے پتہ جلیں گا آباد میں فیک نمبر 8 ہر سال سارک دوارہ بارہ منیس سے مارے جاتے ہیں جبکہ ہر گھنٹے منیس سے دوارہ گیارہ ہزار چارسہ سترہ سارک ماری جاتی ہے مطلب جتنی سارک منیس کو نہیں مار رہا ہے اس سے زیادہ تو ہم ہر دن میں سارک کو مار دیتے ہیں یہ بہت غلط ہے اور ایسے میں تو سارک کی پرچاتی لپتی ہی ہو جائیں گے کچھ دنوں میں اس پہ ہمیں کچھ دھیان دینا چاہیے فیک نمبر 7 مہیلائی اپنی جندگی کا ایک سال تو یہ ڈیسائیڈ کرنے میں لگا دیتی ہے کیا پہنے اور کیا نہیں پہنے آپ کی گل پرنٹ اگر آپ کی وائپ ہوگی تو آپ کو یہ اچھی طرح سے بتا ہوگا مجھے تو لگ رہا ہے یہ ایک سال بھی کم ہے چلو چلتے آگے بڑھتے ہیں فیک نمبر 6 جاپان میں گودھ لیے گئے 98% بچے لڑکے ہوتے ہیں کیونکہ یہ بعد میں بیجنس میں ساعتہ کرتے ہیں یہ تو بہت بے خوپی والا فیک لگا مجھے جروری تھوڑی یہ ہے کہ میل اگر بچہ اگر تمہیں ڈرپ کروں گے تو ہی ہوگا اگر ویڈیو پسند آ رہا ہوگا تو سبسکرائب کر دو بھائی کا چینل ہے فیک نمبر 5 صریر پر ادھک بال ہونا بدھی مطیق سے جڑا ہوتا ہے مطلب آپ کے صریر پر جتنے زیادہ بال ہوگے آپ اتنے انٹیلیجنس ہوگے فیک نمبر 4 2022 میں مارس منگل گرہ پر ایک ٹریپ جائیں گی جس کے لیے ابھی سے ایک لاکھ لوگوں نے اپلائے کر رکھا ہے ان کے واپس آنے کی کوئی گیارنٹی بھی نہیں پھر بھی ایک لاکھ لوگوں جانا چاہتے ہیں یہ تو بہت رسکی ٹریپ ہے بھائی فیک نمبر 3 اینٹی ڈے فو بیا اس بہنکر ڈر کو کہتے ہیں جب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بتک آپ پر نظر رکھ رہی ہے بتک مطلب ڈر اگر آپ کو کہیں بھی اگر ڈر لگتا ہے تو آپ کوئی اسی چیز کا بہے لگا رہے گا ہمیشہ کہ آپ کو کوئی بتک دیکھ رہا ہے یہ کیسا فیکٹ ہے فیکٹ نمبر 2 امریکہ کا جنڈا ایک اسکول پروجیکٹ کے لیے سترہ سال کے بچے نے ڈیجائن کیا تھا جس میں اس کو صرف بی گریڈ ملا تھا اس بچے نے اس کی کنٹری کے لیے اس کا فلیک ڈیجائن کیا اور اس کو انلی بی گریڈ دیا گیا اور چلے دنیا پہ راج کرنے امریکہ چل ہٹ فیکٹ نمبر 1 اگر آپ گولڈ فیس کو اندھیرے کمرے میں رکھوں گے تو یہ اپنا رنگ ہو دیں گی مطلب گولڈ فیس کو آپ اگر ادھرے کمرے میں دیکھوں گے تو وہ گولڈ نہیں دیکھیں گی وہ دوسرے ہی کلر کی ہو جائی تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کچھ مجدار اور روچک فیکٹس کے ساتھ چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نیکس ویڈیوز برابر ٹائم پہ مل جائیں نوٹیفکیشن کے ساتھ جلو دوستو بائے بائے